سو سٹوڈنٹس اس چپٹر کا ہائلائٹ کرنے کے بعد اب ہم لوگ ایگزرسائز نائن اے پہ آ کر یہاں سے کچھ کوششنز جو ہے سول کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ہلپ لے سکیں یا سمجھ سکیں آپ لوگ اس چپٹر کو ان کوششنز کو کیسے سول کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلی چیز کچھ کوششنز جو ہے اس میں سے سول کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ لوگ ہلپ لے سکتے ہیں اس چپٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لئے تو کوششن نمبر فسٹ ہمارے پاس جیسے کی آتا ہے کوسٹ آف فیفٹین اورنجز اس ایکل ٹو روپیس وان ہنڈرڈ ٹین ان لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کتنا ہوگا یہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس لئے میں نے یہاں پہ کوششن مارک لگا دیا تو سب سے پہلی چیز ہم لوگ اس کو سول کر کے دیکھنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہاں پہ کوششن میں جو ہمیں بتایا ہوا ہے فیفٹین اورنجز کا جو کوسٹ ہے وان ہنڈرڈ ٹین یہ چیز ہمیں دیا ہوا ہے اب ان دونوں کے ہلپ سے میں کیا کروں گا کوسٹ اوپ ون اورنجز جو میں نے آپ لوگوں کو چپٹر شروع کرتے وقت یہاں پہ بتا دیا تھا کہ ایک بڑے کوانٹیٹی کا پتہ کرنے کے لئے ہم لوگوں کو یہ ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہمیں جو ہے ایک کوانٹیٹی کا جو کوسٹ ہے وہ معلوم ہو تو یہاں پہ اتنے سارے پندرہ اورنجز کا جو ہے ایک سو دس روپیز بنا تو مجھے یہ مست ہے میرے لئے کہ ایک صدرے کا مجھے کوسٹ جو ہے معلوم ہو یہاں پہ اس کو معلوم کرنے کے لئے میں کیا کروں گا ایک سنترے کا کوسٹ کتنا ہوگا پندرہ کا ایک سو دس لیا ہے یہاں سے میں کیا کروں گا پتہ کر لوں گا کہ ایک سنترے کا قیمت جو ہے کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس فیفٹین سیونزہ ون ہنڈرڈ فائف تو دس پانچ پانچ یہاں پہ بچا زیرو یہاں پہ بچا ون اب یہاں پہ فائف یہاں پہ میں کیا کریں اگر ڈیوائیڈ تو آپ لوگ سب کو معلوم ہے ڈیوائیڈ کرنا جانتے ہیں آپ لوگ ڈیویزن تو یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد میرے پاس کیا آتا ہے اس کو ڈیویزن کر کے دیکھ لیا میں نے یہاں پہ میرے پاس آتا ہے یہ چیز تو ایک سنترے کا قیمت جو ہے میرے پاس یہ آتا ہے کوسٹ آف آن آرنج میرے پاس ہے سیون روپیز اتنا پیسہ تو یہاں پہ میں کیا کروں گا دیر فور اب اس نے مجھے کتنے کا معلوم کرنے کے لئے کہا ہے کوسٹ آف تھرٹی نائن آرنج تھرٹی نائن آرنج تو یہاں پہ میں کیا کروں گا تھرٹی نائن جو سنترے ہیں اس کو ملٹیپلائی کر دوں گا ایک سنترے کے ریٹ سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی کرنے پر ہمارے پاس کتنا آئے گا ٹو ایٹی سیکس روپیز ٹو ایٹ سیکس روپیز یہ آگیا ہمارے پاس تھرٹی نائن سنترے کا کوسٹ تو اس کوسٹن میں آپ لوگوں نے یہ کوسٹن میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں سب سے پہلی چیز ایک سنترے کا کوسٹ ہم لوگوں کو نکالنا پڑا تو ایک سنترے کا اگر ہم لوگوں کو معلوم ہے تو ہم لوگوں کو جتنا سنترہ ان لوگوں نے دیا ہوا ہے اس کا ہم لوگ قیمت سمپلی نکال سکتے ہیں کوشن نمبر سیکنڈ بھی میں آپ لوگوں کو بتا کے دکھا دیتا ہوں ایٹھ کیجی شگر کوسٹ روپیز ٹو سکسٹی ہے کوسٹ آف ایٹھ کیجی شگر آٹھ کیجی چینی کا ریٹ کتنا لیتے ہیں وہ لوگ دو سو سٹ لے رہے ہیں تو یہاں پہ ہاو مچ شگر کین بی بارڈ فور پیس اتنا یہاں پہ ان لوگوں نے کوانٹیٹی آف شگر نہیں ریا ہوا یہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے اتنا چینی جو ہے آٹھ کیجی چینی کا دو سو سٹ روپے ہے میں کیا کروں گا سب سے پہلی چیز یہاں پہ کیا کروں گا میں ایک کیجی چینی کا یہاں پہ قیمت جو ہے پتا کر لوں گا دیر فور کوسٹ آف ون کیجی شگر اس کو میں معلوم کروں گا آٹھ کیجی کا ان لوگوں نے کتنا لیا دو سو سٹ لیا آٹھ کیجی کا دو سو سٹ لیا تو میں یہاں پہ ایک کیجی کا نکالنے کے لئے کیا کروں گا دو سو سٹ روپے کو آٹھ کیجی سے ڈیوائیڈ کر لوں گا آٹھ کیجی چوبیس یہاں پہ زیرو میں نے بڑھا دیا تو یہاں پہ میں کیا کروں گا پوائنٹ لگا دوں گا آٹھ پنجی چالیس تو میرے پاس ایک کیجی کا قیمت کتنا آیا ون کیجی شگر کوسٹ اس ایکول ٹو ٹری ٹو پوائنٹ فائف روپیس ایک کیجی کا بتیس روپے پانچ پیسے ایک کیجی چینی کا قیمت ہوتا ہے تو ان لوگوں نے اس کے بعد کیا پوچھا ہے اگر میں اگر میں یہاں پہ ایٹ ڈیبل سیون آٹھ سو ستتر پوائنٹ پچاس روپے کا شگر کین بھی باوٹ فور روپیس ایٹ ڈیبل سیون پوائنٹ فائف زیرو اگر آٹھ سو ستتر پوائنٹ پچاس روپے کا میں چینی لے لوں گا میں چینی لاؤں گا تو کتنا چینی میں لے پاؤں گا یہ چیز ان لوگوں نے پوچھا ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا جو میرے پاس ایماؤنٹ دیا ہوا ہے اس ایماؤنٹ کو میں ڈیوائٹ کر لوں گا کس کے ساتھ ایک کیجی چینی کے قیمت کے ساتھ کوسٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگ بوت سائٹ آپ لوگ ڈیسیمل دیکھ رہے ہیں تو ڈیسیمل میں ہمارے پاس سمپلی ہم لوگ ڈیسیمل کو بھی سمپل کیسے بنا سکتے ہیں ہم لوگ ڈیسیمل کو فریکشن میں کنورٹ کریں گے ڈیسیمل کو فریکشن میں کنورٹ کر کے اس سے بھی سمپل کر کے ہم لوگ اس کو سول کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو ایٹ ڈیسیمل 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 اس کو ڈیوائٹ کرنا تھا تھری پوائنٹ تھری ٹھرٹی ٹو پوائنٹ فائنٹ سے یہاں پہ میں سب سے پہلی چیز کیا کروں گا ڈیسیمل کو ہٹا دوں گا ڈیسیمل تھری ٹو فائنٹ ڈیسیمل ہم لوگوں نے یہاں سے ہٹا دیا تو یہاں پہ کیا ہوگا ڈیسیمل جب ہٹے گا تو نیچے ٹین بن کے آئے گا اب ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھا تھا جو فریکشن ہے فریکشن میں ہم لوگ ڈیویزن نہیں کر پاتے ڈیویزن میں ہم لوگ یہ ڈیویزن میں ہم لوگ یہاں فریکشن ہے یہ بھی فریکشن ہے نیومیٹر ڈیویزن آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے تو یہ چیز فریکشن ہے ہم لوگ ڈیویزن نہیں کر پاتے ہیں اسی لیے میں کیا کروں گا اس ڈیویٹ کو ملٹیپلائی میں کنورٹ کر دوں گا جب ڈیویٹ ملٹیپلائی میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے آگے والے جو فریکشن ہے وہ ریسی پروکل ہو جاتا ہے ریسی پروکل یعنی الٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیویٹ اوپر چلا جاتا ہے اور نیومیٹر جو ہے نیچے آ جاتا ہے تو یہاں پہ بیچ میں جو ملٹیپلائی کیشن کا سائن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کینسلیشن ہوگا کروس کینسلیشن زیرو زیرو یہاں پہ کینسل ہوا یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے اس کے آخر میں ہے فائف اور اس کے آخر میں ہے زیرو آپ لوگوں نے ڈیویزن رول میں آپ لوگوں نے ایک چیز سیکھا ہے جو جن جس نمبر کے لاسٹ میں یا یونٹ ڈیجٹ جس نمبر کے یونٹ ڈیجٹ جو ہے زیرو اور فائف ہوتا ہے وہ فائف کے ساتھ ڈیویزیبل ہوتا ہے فائف سکزہ تھرٹی فائف سکزہ تھٹی فائف فائزہ ٹوینٹی فائف فائف وانزہ فائف تھرٹی سیون فائز سیون پھائز سکزہ تھرٹی فائف ٹوینٹی سیون پھائف فائزہ ٹوینٹی فائف پھائف فائزہ ٹوینٹی فائف فائز زیرو زیرو تو یہاں پہ میرے پاس کیا بچتا ہے وان سیون فائف فائب زیرو انٹو وان اپن اپن سکھ فائف سکسٹی فائد یہاں پہ جو زیرو ہے یہ اس زیرو کے ساتھ میں اور سیمپل کرنے کے لئے ان دونوں کو بھی کینسل کر دیتا ہوں 5 1s are 5 5 3s are 15 یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں 5 ہے last دونوں ڈیجٹ 5 5 اسی لئے 5 کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوگا 5 3s are 15 5 5s are 25 5 1s are 5 3 5 1s are 3 5 1 divided by 13 1s are 13 یہ چیز آگیا اب اس کو میں کیا کروں گا ڈیوائیڈ کر دوں گا 3 5 1 divided by 13 یہ چیز یہاں پہ میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں 13 2s are 26 39 تو ہمارے پاس 39 35 سے بڑھا ہو رہا ہے اسی لئے میں کیا کروں گا 13 2s are 26 بچہ 15 6 9 2 2 0 9 1 91 13 سے پھر سے میں یہاں پہ ڈون تاؤں فیکٹر اس کا 6 3s are 18 6 1s are 6 7 91 یہاں پہ ہمارے پاس 13 7 91 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز آگیا 27 kg چینی جو ہے میں لے سکتا ہوں میں خرید سکتا ہوں یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیں گے 27 kg شگر باوٹ کین باوٹ 4 پیس 877.50 یہ ہو گیا ہمارے پاس سولیوشن تو اسی طرح سے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا یہاں پہ کوشن فسٹ کوشن نمبر سیکنڈ میں میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز کر کے دکھا دیا کہ ہم لوگوں کو کسی بڑے قوانٹیٹی کا پتہ کرنے سے پہلے ہمیں کسی چھوٹے ایک قوانٹیٹی کا سمال قوانٹیٹی کا ہم لوگوں کو یا یونٹ قوانٹیٹی کا ہم لوگوں کو کوشن پتہ کرنا ہے اور تب ہی جا کے ہم لوگ اس بڑے قوانٹیٹی کا بھی کوشن پتہ کر سکتے ہیں یا رقم اس کا جو ہے ہم لوگ پتہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ اس چپٹر کو کر لیں آئی ہوپ کی آپ لوگ یہاں سے ہلپ لے کے آپ لوگ اس چپٹر کو کمپلیٹ کر پائیں گے تھانکس موسیقی